اشے بری پہ ہوتا ہے چرچا رسول کا شجر و حجر بھی پڑھتے ہیں شجر و حجر بھی پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مجاہدین تیار کیے میرے ذمہ راہ والا صلاح الدین یوبی جب جنگیں لڑ رہے تھے تو بیت المقدس کے بار کھڑے ہو کے کہتے تھے مجھے معمولی نہ سمجھنا میں عبدالقادر جلانی کے مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں مجھے کو معمولی نہ سمجھے میں غوث اعظم کا اور ستر ہزار کی فوج جو صلاح الدین یوبی یہ لوگ جیاد کریں گے بیچارے یہ صرف چندے کٹے کرتے ہیں کبھی بیت المقدس کے نام پہ اور کبھی کسی نام پہ ساری دن کی کھالیں جمع کر کر کے کھا گئے اور کیا کیا کلیشن کوفے لے کے لوگوں کو ڈرائیا کردار بتاؤ اپنا اور ہر رسالے میں یہ آپ سے چندے لیتے ہیں میں آپ کو ان کے رسالے دکھاؤں گا آپ کی کھالے لے جاتے ہیں آپ سے چندہ لیتے ہیں مہینے کا رسالہ نکالتے ہیں ہر رسالے میں کبھی داتا صاحب کے خلاف لکھتے ہیں انہوں نے اپنے رسالے میں لکھایا لاہور میں جو علیہ جویرہی کا مزار ہے وہ شرک کا اڈا ہے اور دیو کھلائے نم اور چندے دو ان کو یہ تو جنازے اشتیار لگا کے پڑھاتے ہیں مہلاد کی مہول بھدت ہو گئی کس صحابی نے اشتیار لگا کے جنازہ پڑھا ہے فلانے کا جنازہ ہے تو اتنے مجھے اشتیار لگا دو کس کی زنت ہے کیا تماشا لگایا ہوا ہے اور ہماری قوم ہے کہ مست ہے پتہ ہی کوئی نہیں بھیلانے والے سب تمہارے یار ہو گئے سمجھانے والے مفت گناہ گار ہو گئے کبھی ولیوں کے دشمنوں کی وجہ سے بھی جہاد ہوا ہے سلاہ الدین ایوبی کھڑے ہوگے کہنے لگے فلسطین میں فرمایا میں لڑوں گا اس لیے کہ میں عبدالقادر کے مدرسے کا طالب علم ہوں اور فرمانے لگے یہ سہتر ازار فوج میرے ساتھ ہے ساری غوثی آدم کو ماننے والی ہے انقلاب غوث کے ماننے والے لائیں گے یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے جن کے دلوں میں بوز رہتے ہیں اللہ کے ولیوں کا اور ہر رسالے میں کبھی یہ قوم سا جہاد ہے کبھی بابا فرید کے خلاف لکھتے ہیں کبھی غوثی آدم کے خلاف لکھتے ہیں شرم نہیں آتی کھالوں سے تم نے پجاروں خریدی ہوئی ہے کھالے کٹھی کر کے تم نے کلاشنٹو فیلی ہوئی ہے مکانوں میں رہتے ہو اور قوم ہے کہ وہ دیکھتی نہیں اور بھائی دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر لباس خضر میں یہاں سینکڑو رہزن بھی پیرتے ہیں ہارداری پگڑی والے کو دیندار نہ سمجھ لیا کرو خدا رہا یہ پہچان پیدا کرو جس کے مرضی پیچھے لگ جاتے ہو اللہ تبارک و تعالی نے شیطان سے جب کہا نہ کہ تو نکل جا تو لانتی ہے تو اس نے یہ ارز کیا کہ مولا مجھے محلت دے اللہ کریم نے فرمایا جا تجھے محلت دی کتنی الہ یوم الدین قیامت کے دن تک تجھے محلت دی شیطان نے کچھ اختیارات کا بھی مطالبہ کیا اللہ تعالی نے اسے وہ اختیارات بھی عطا فرمائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہاری رگوں میں خون دوڑتا اس طرح شیطانی وساوس بھی دوڑتے اور شیطان کی قوت کا اختیار کا یہ حال ہے کہ شیطان جاسمم علا قلب ابن آدم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر آدمی کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے اتنی اس کی قوت ہے شیطان ہر آدمی کی ناک پر بیٹھ کر رات گزارتا ہے وہ رات ناک پر کیوں بیٹھتا ہے فرمایا اس لیے کہ وہ کہتا ہے جب سانس اکھڑنے لگے گی تو اسے معاذ اللہ گمرا اور کافر کر کے مار ہوا شیطان کو پتہ جل جاتا ہے کہ بندے نے نیکی کا ارادہ کیا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کسی سے پوچھے صاحب آپ محفل میں نہیں آئے نماز میں نہیں آئے تو کہتے ہیں میں نکلا تھا نماز کے ارادے اسے پھر شیطان نے مجھے گمرا کیا شیطان کی زندگی کا یہ حال ہے کہ اب تک اسے موت بھی نہیں آئی اس کے اختیار کا یہ حال ہے کہ وہ جہاں چاہتا ہے پہن جاتا ہے جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے وہ دلوں تک رسائی رکھتا ہے ہمارے مزورے گزرے آجی صاحب زحمت اللہ لے تو مدرسہ ان کا چھوٹا تھا کہتے ہیں مجھ سے نہیں چندے مانگے جاتے میرا چھوٹا ہی ٹھیک ہے چھوٹا ہی دارہ تھا تو لوگ بچہ داخل کرانے آتے ہیں سب بچہ داخل کر لیں کہتے ہیں گنجائش نہیں جتنے کمرے تھے بچے داخل ہو گئے جو سیانے بندے تھے انہیں پتا تھا کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نہ داخل کریں ہم بادمضموق کے مدرسے میں داخل کرا دیتے ہیں ہم بادمضموق با ٹھیک ہے آپ نہ کریں مہارے پاس ہے وہاں ایک مدرسہ پیٹنے والوں کا وہاں داخل کرا دیتے ہیں تو آج شاب گاتے ہیں اوہ یار کڑو کوئی گنجائش ہوئے اس کو رکھو کسی جگہ پہ کوئی کمرہ دیکھو میرے والے کمرے سے اٹھا لو لوگوں کو انہیں منوانہ آتا تھا جن کو پتا تھا کس بات پر مانے گئے انہیں منوانہ آتا تھا میں نے بریلی شریف میں یہ رنگ دیکھا ہے جب کسی بات پر بریلی کے بزرگ پریشان ہوتے اور کوئی آزمائش آتی ہے تو جو جاننے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چلو حضور کی کوئی نات چھیڑ دو جب نات پاک چھیڑ جاتی ہے تو چہرے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں وہاں توانائیہ بھول جاتے ہیں لوگ اپنے سارے گاؤں جنہیں منوانہ آتا ہے اللہ کے ولی کا کمال یہ ہے کہ اسے رب کو منانہ آتا ہے وہ منوال ہوتا ہے اللہ اپنے فضل سے اللہ کو مجبور کوئی نہیں کر سکتا اللہ اپنے فضل سے اس کی بات مانتا ہے قتمالہ نفسی رحمہ اپنے فضل سے مانتا ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لوگوں کو بڑا نوازا بڑا نوازا ایک شخص آیا اس نے آکے کہا حضور میرے اببا جی میں آپ کا مرید و عقیدت ماند رات میں نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے تو تو دوزق کی آگ میں جل رہا ہے میرا فوت ہونے والا باپ میں نے بڑی تکلیف میں دیکھا ہے تو غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمانے لگے میرے مدرسے میں آیا کرتا تھا میری خانکہ میں آتا تھا میری محفل میں بیٹھتا تھا حالقہ ذکر میں رہتا تھا رہتا تھا تو اس نے کہا حضور کبھی کبھی آتا تھا کبھی کبھی غوث عاظم نے مسلح بچھا لیا کہا یا اللہ تیرا وعدہ نہیں کہ جو اہل اللہ کے مجالے سے ذکر میں بیٹھے گا تو اسے شکی نہیں کرے گا اسے صحیح اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اب مسئلہ یہ بن گیا پہلے سننی دلیل نہیں مانگتا تھا غدہ ٹھیک ہے اب سننی بھی کہتا ہو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہاں ہمارے اندر بھی کمی ہے نا نا اللہ کے ولی کے مو سے جو نکلتا ہے وہ رب کی رضا والا جملہ ہوتا ہے میری اب طبیعت نہیں مانتی میں بھیک ہونے لگا ہوں میرا نہیں طبیعت مانتی کہ اپنے لوگوں کو دلیلیں دی جائیں ہم تو ماننے والے لوگ ہیں ہمارے لئے تو بزرگوں کا اشارہ بہت کافی ہونا چاہیے مولانا عمجد علی آزمی صاحب علیہ حضرت کے خلیفہ ہیں وہ کہتے ایک دن میں نے تقریر کی تقریر کے بعد ایک شکس نے مجھ سے حوالہ پوچھا تو میں ساری رات روتا رہا میں نے کہا یا اللہ یہ تیرے بندے کیا سمجھتے کہ ہم جھوٹ بولیں گے ان سے یہ میں بات بیان کر رہا ممبر پر بیٹھ کے وہ غلط ہو سکتی ہے فرماتے ایک دفعہ زندگی میں ایسا ہوا تو میں نے رات رو کے گزار گیا یہ کیا بات ہو ہمارے ہاں اب جس قدر زیادہ جیسا آج ایک مندہ کنجل لگا بخاری سے کھول کے دکھائیں میں نے اس کے آگے بخاری رکھ دی میں نے کہا پڑھو کرنا میرے کو تو نہیں پڑھی جان دی تو میں کہا پھر تو اعتبار کر پڑھی نہیں جاتی اس سے تو پھر اعتماد کر عجیب بات ہے کہ ہم جو ممبر میں بیٹھا ہوا ہے مسلحے میں بیٹھا ہوا ہے اسے تو کم از کم دیانے دار جان لیں تو اپنے اندر سے یہ چیز ختم کریں سننی تو عقیدت مند ہوتا ہے اس کی طبیعت اس کے تو مزاج کے اندر لطافت ہوتی ہے وہ تو ہلکے سے جملے سے مسکرا کے سارا کچھ مان جایا کرتا ہے تو یہ جو پراپو گھنڈے کا آپ شکار ہو رہے اس سے باہر آئے بارال بات بیان کر دیتا ہوں حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنج لگے اے اللہ تیرا وعدہ نہیں دلیل کیا ہے مسلم شریف کی حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ذکر کرنے والوں کی مجلس میں خالی بیٹھ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی سعادت اتا فرما دیتا ہے اگر شکی ہو بدبخت ہو تو اللہ اسے نیک وقت فرما دیتا ہے تو حضور غوث عاظم حضور کی اس دعا کا وسیلہ دینے لگے یا اللہ تیرا وعدہ نہیں تھا کہتا ہے میں گھر میں جا کے سویا دوبارہ میرے اببا جی ملے تو مجھے کہنے لگے بیٹا عبدالقادر کے پاس جاتے رہنا عبدالقادر کے پاس جاتے رہنا جو ان کی مجالس پہ جاتا ہے اللہ اسے بڑا ہی راضی ہوتا ہے وہاں جاتے رہنا اب ذرا لوگوں کی عقیدوں کا حساب لگائیے گا وہ اللہ کے دشمن کی ساری طاقتیں مانتے جانتے ہیں اللہ کے دوستوں کی طاقت ہی نہیں مانتے ہیں دشمنوں کی طاقتیں مانتے ہیں شیطان ہر جگہ موجود ہے کوئی بندہ فتوہ نہیں لگائے گا اور اگر آپ کہہ دیں نبی پاک ہر جگہ موجود ہے اگر کہیں حضور کی روحانیت ہر جگہ موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے آت کی اٹھیلی کو دیکھ رہے ہیں تو رٹا شروع ہوتا ہے کہ نہیں کوئی نہیں ہوتا تو ان سے پوچھو شیطان کی دفعہ تو وڑا وڑی مان گئے ہو کیسے نادان لوگ ہیں کہ اللہ کے مخالف کی دشمن کی طاقت تو مانتے ہیں اللہ کے محبوبوں کی طاقت ہی نہیں مانتے اس طرف توجہ نہیں کرتے تو شیطان کو اللہ نے قیامت تک محلت دی ہے وہ گمراہ کرے گا اس کو اختیارات دیئے ہیں وہ رستوں میں بیٹھے گا وہ دلوں سے چمٹے گا وہ انسان کی سانس کو کھڑنے تک اس کی ناک پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرے گا یہ طاقت یہ اس کی کوشش یہ اس کی جدو جہ ہے تو یا اللہ شیطان نے تجھ سے گمراہ کرنے کے لئے اتنی ساری طاقت لے لی محلت لے لی تو بندے گمراہ ہوں گے تو تو نے اس کا کیا بندو بس فرمایا ہے تو رب کریم نے فرمایا میں قیامت تک اولیاء اللہ بھیجتا رہوں گا قیامت تک قیامت تک اللہ کے بندے آتے رہیں گے اپنی فکر سے اپنی سوچ سے اپنے درد سے اپنے پیغام سے اپنی جدو جہد سے شیطان جتنی چاہے جمرہ ہی پھیلائے لیکن اللہ جمیر میں ایک ولی بھیجے گا جو لاکھوں کو کلمہ پڑا دیا کریں گے ایک بندے کی برکت سے لاکھوں لوگ دین میں داخل ہو جائیں ایک داتا علیہ جویری کی وجہ سے اللہ پورے بردے سگیر میں اسلام کے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے تو اللہ فرماتا ہے اگر میں نے دشمن کو اتنی اجازت دی ہے تو میں نے دوستوں کو بھی بڑی رحمتوں سے نوازہ ہوا ہے اللہ کے بندے اللہ کے دوست اللہ کے محبوب ان کی گفتگو ان کا انداز ان کے پاس اٹھنے والے بیٹھنے والے ان کے ساتھ رہنے والے ان کی بات سننے والے انہیں ان کی باتوں سے خوشبو آتی ہے وہ لوگ جب قریب ہوتے ہیں اور جب ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اس نور کی برکت سے شیطان کے سارے وار ضائع ہو جاتے ہیں سارے وار شیطان پوری جد و جہد کرتا ہے کوشش کرتا ہے لیکن اللہ کے ولی کی ایک بات آج بیٹھے نا ہر گلی میں ہر چوک میں شیطان لیکن پھر بھی مسجد خالی نہیں کرا سکا اس لیے کہ اگر شیطان کے پاس طاقت ہے تو رب الرحمن کے بندوں کے پاس بھی بڑی طاقت ہے تو یاد رکھ لیں اولیاء اللہ کا وجود ہر زمانے میں رہا ہر زمانے میں یہ لئے دا بات ہے کہ ہر شعبے کے اندر کمزوری آئی ہے تو یہاں بھی آئی ہے لیکن ولی کبھی نہ ختم ہوئے ہیں نہ کبھی ختم ہوں کہ یہ موجود ہیں ہر ہر گلی میں ہر ہر نگر میں ہر ہر کونے میں بات صرف اتنی ہے کہ لوگوں نے میری طرح تنقید کی آئینک لگا لی ہے ہم لوگ زاویہ نگاہ نہیں بدلتے ہم زاویہ نظر نہیں بدلتے ہم کمیاں دیکھتے ہیں شر دیکھتے ہیں خیر نہیں دیکھتے ہم غلبہ نہیں اپنی طبیعت پر عقیدت کا ڈالتے اس لیے مارا نقصان ہوتا ہے اور یہ بھی شیطان کا وار ہے یہ بھی شیطان کا وار کہ وہ ہمیں کسی اللہ والے کے قریب جانے ہی نہیں دیتا حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جنیلانی رضی اللہ اور آج کل کی میں جاتا ہوں نہ محفلوں پہ تو میں دوستوں سے کہتا تو آپ کو دوست ٹائم لینے آتا تو میں پوچھتا ہوں محفل کیوں کرانی ہے محفل ہے کہنے سواب آستے تو میں کا صورت یاسن پڑھالو کار ساری زندگی سواب کے چکر میں رہو گے انقلاب کب آئے گا ملاد کی محفل کر لو سارا سال برکتیں نازل ہوں گی وہ محفل کو ایک روپ دو ایک رنگ دو محفل ایک انقلاب کا نام غوث آزم نے ہمیں وہ والی محفل سکھائی ہے جس میں بے نمازی آتا تو نمازی بن کر جاتا جس کے اندر چور ڈاکو آتا تو توبہ کر کے جاتا جس کے اندر کوئی ماں باپ کا نافرمان آتا تو گھر جا کے ماں باپ کے پیروں میں بیٹھ جاتا سواب کے لیے محفل سواب کے لیے گیار ہوئی اس سے اب باہر آئے ہیں بڑا ہو گیا یہ کام نات کام بھی چلے ہوئے ہیں پکے ہی وہ بھی ادھر کو سفر کر رہے ہیں ادھر کو سفر وہ بھی سارے سواب ہی کٹھا کر رہے ہیں کہتے ہیں تم محفل کرا تو بخشی آ جائیں گا جیدے اچنو تنجدہ تھی انہوں نے چور ساب شہر تیری نظری اور میں کہہ ظالمہ شہر نبی پاگداد نے نظر بندے دی کر چڑے ہی کوئی سوچ اور جس نے پیسے زیادہ دیا اس کہتے ہیں آشک رسول ہیں میں کہہ تو کتھو مور نہیں لوگ کا عشق دیا ڈگرییاں بندہ پھردائیں کدھر سے تُو نے یہ لے لیلی یہ سٹیمپ جو لگاتا ہے یہ آشک ہے یہ آشک نہیں محفل کراہ نالا پاہ میں بجلی چوری کردہ ہوئے تو آشک رسول ہیں تو یہ بار آئے حضور غوث آدم ہر روز محفل ہوتی تھی لیکن جو آتا تھا اللہ اس کا دل بدل دیتا تھا اور چونکہ ریاکاری نہیں تھی تصنع نہیں تھی بغداد میں محفل ہو رہی غوث آدم تقریر کر رہا ہے بارش شروع ہو گئی لوگ بکھرنے لگے تو حضور غوث آدم رضی اللہ تعالی انہوں سار جو کہا کے کہنے لگے مولا تو دلوں کے بھید تو جانتا ہی ہے نا اگر یہ بندے میں نے اپنے لئے اکٹھے کیے تو سارے بھگا دے اور اگر تیرے لئے اکٹھے کیا تو پھر بھی تیری مرضی ہے تو دلوں کے بھید جانتا ہے لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی جہاں غوث آدم کا جلسہ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی وہاں نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ انہیں اللہ کو منانا آتا تھا انہیں طریقہ پتا حضور غوث آدم نے اپنی گفتگو سے تقریر سے خطبے سے الفتح الربانی حضور غوث آدم کی تقریروں کی کتاب چھپی ہوئی ہے آپ کے ملفوظات ہے آپ کے خطبے وہ بھائیس کو لوگ معمولی کام سمجھتے ہیں بس ثواب کے لئے کر لو خدا آرہ غوث آدم کا طریقہ تو سمجھو اور پھر تبلیغ فرمائی دین کا کام کیا نظرانے نہیں بٹو رہے نظرانے نہیں بٹو رہے اور اس طرح نہیں کہ مولوی صاحب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں میں نے لاکھوں مرید ہے میں نے نہیں چھیڑنا اکومت کو ایسے نہ نہ ہو جائے اکومت میں خلاف ہو جائے یہ کوئی چکر نہیں بادشاہ وقت آیا نظرانہ دینے وقت کا بادشاہ نظرانہ دینے آیا وہ کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ولی ہو تو مجھے پتہ چاہ جائے اگر تنہوں نے سیب کھلائے نہ سیب کا موسم نہیں پھر تو ولی اللہ اور اگر سیب نہ کھلائے تو پھر نہیں میں مانتا ٹھیک ہے نا گا تو رہا نرم بھی ہو جائیں گے میرے آکھ میں پیر ہو جائے تو رہا نرم اللہ ماشاءاللہ کہتے میں گیا تو میرے دل میں خیال تھا اگر آج بے موسمہ سیب کھلائیں تو ولی مانوں گا کہتے غوث اعظم نے یوں ہاتھ اٹھائے موسم بھی نہیں تھا پر دو سیب ان کے آتوں میں آگئے اور آپ میری طرح سیب بڑھا کہنے لگے ولایت کو سیبوں سے نہیں تولنا چاہیے تو سیبوں سے تولتا پھرتا ہے یہ تو اللہ کی رضا والا کام ہے یہاں کو تاجر تھوڑی محنم کرے خاد شاہ ڈالے تو وہ بھی بے موسمے پھالو گا لے گا تو کس چیز سے میری ولایت چیک کر رہا ہے یہ پکڑ چھوڑی اور یہ پکڑ سیب اور کھا کہتا میں نے کاٹ کے کھایا تو سیب کڑوا نکلا کہاں سے اعظم کہنے لگے کیا ہوا کڑوا ہے کہا حضور ہاں تو انہیں اپنے ہاتھ سے کاٹ کے ایک ٹکڑا دیا کہاں کھاؤ کھا کی کہنے لگا حضور آپ کے والا تو میٹھے ہیں تو سیب تو دونوں غیب سے آئے ہیں تو میرا کڑوا کیوں ہے آپ کا فرمانے لگے کہاں سے آدم دونوں میٹھے تھے ایک کو ظالم کے ہاتھ لگیا ہے تو کڑوا ہو گیا ہے میٹھے دونوں ہوتے تو ظالم ہے نا ظلم کرتا ہے تو تیرے آتھوں کی وجہ سے کڑوا ہو گیا ہے ایک تھے اس نے دو تھیلیا شرفیوں کی مسلح کے نیچے رکھی کہنے لگا حضور نظرانہ ہے فرمانے لگے ضرورت ہی نہیں لے جاؤ اللہ کے بندوں کو دنیا داروں کے نظرانوں کی ضرورت ہے ضد کرنے لگا حضور قبول کر لے آپ فرمانے لگے جا تو جا نہیں چاہیے کہا حضور ضرورت نہیں حضور قبول فرمالے آپ نے فرمایا جا کہا حضور لے لے آپ کی مہربانی فرمانے لگے اپنے کپڑے دیکھ اور میرے دیکھ اپنی روٹی دیکھ اور میری دیکھ میں تجھ سے اچھا کھاتا ہوں تجھ سے اچھا پہنتا ہوں میرا اللہ مجھے مجھے تجھ سے بہتر دیتا ہے تو جا تو اس نے کہا نہیں قبول کر لے غوث آدم نے دونوں تھیلیا شرفیوں کی پکڑی اور جب ان کو نچوڑا تو اندر سے خون نکلنے لگا غوث آدم فرمانے لگے غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظرانہ دینے آگیا ہے غریبوں کا خون نچوڑ کے پیر صاحب نے کبھی پوچھا نہیں فیکٹری والے سے کہ تم مزدوروں کے ساتھ کیا علاج کرتا ہے پیر صاحب نے کبھی سوال نہیں کیا کہ یہ جو لے کے آ رہا ہے کہاں سے لے کے آ رہا ہے غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمانے لگے میں تیرے پردے نہیں کھولنا چاہتا تھا تو باز ہی نہیں آرہا غریبوں کا لہو نچوڑ کے تو مجھے نظرانہ دینے آگیا ہے فرما نکل جا ورنہ یہ خون اتنا بہو گا کہ تُو بھی بیہ جائے گا تیرا محل بھی بیہ جائے گا لوگوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظر نیاز دینے آگیا ہے تو یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے جو اولیاء ہیں ان ولیوں نے ہر زمانے میں ڈاٹ کر شیطانی قوتوں کا مقابلہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھ لیں ایک ایک شخص ایسا ہوا ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا وہ بندہ ذریعہ بن گیا امام جعفر صادق سے لے کر امام آزم ابو نیفہ تک اور امام آزم ابو نیفہ سے لے کر امام شافی امام محمد بن حمبل تک اور پھر حضرت جنید بغدادی حضرت سری سکتی حضرت سیدنا معروف کرخی اور سب سے بڑھ کر محبوب سبحانی حضور غوث پاک جیلالی رضی اللہ تعالی آپ کبھی ان لوگوں کی فکر کو سمجھیں ان لوگوں کے مزاج کو سمجھیں ان کی باتیں ایسی ہوتی تھی کہ ایک ایک جملے سے دلوں میں انقلاب بھرپا ہو جاتا تھا ایک ایک بات سوچ کے زاویے بدل دیتی تھی افکار اور نظریات میں تبدیلی آ جاتی وہ لیدہ بات ہے کہ سارا رٹا گیاروی کا رہے گیا ہے لوگ سمجھتے ہیں گیاروی اصل ہے اسی بھی مناظرہ اسی پہ اور یہ بھی مخالفوں کی سازش ہے کہ وہ بزرگوں کی کچھ باتوں کو مناظروں کا رنگ دیکھ کے ان کی اصل تعلیمات سے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں گیاروی تو ایک مستعب فعل ہے گیاروی یعنی کرائے تو سواب ہے کوئی نہ کرائے تو گناہ کتنے گار ہیں جن میں گیاروی نہیں پکتی کسی نے کبھی فتوہ دیا ہے کافر ہو گئے معاذ اللہ یہ گناہ گار ہو گئے گیاروی اور جو پکانے والے ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ گیاروی مستعب ہے اس کے لیے مسجدوں میں اعلان نہیں کرنے چاہیے اس کے لیے فجر سے پہلے سپیکر نہیں کھول جانا چاہیے کہ سارا ملہ چندہ جو گیاروی پکانی ہے مستعب فعل ہے اور مستعب کے لیے سوال کرنا منع ہے منع ہے سوال کرنا آلہ حضرت نے لکھا ہے کسی نے عمرے پہ جانا ہے دل تڑپ رہا پھر بھی اس کے لیے سوال کرنا منع ہے کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ میں نے جانا ہے حالانکہ نبی پاک کے روزے کی حاضری اگر کسی نے ایک دفعہ بھی نہیں دی آلہ حضرت فرماتے ہیں حضور کے روزے پہ جانا امت کے لیے واجب ہے تو اس کے لیے جب سوال کی اجازت نہیں تو مستعب کام کے لیے لوگ سویرے سپیکر کول لیتے ہیں اور جناب گلے لگے ہوئے ہیں یہاں گیاروی کا حصہ ڈالو تو گیاروی کا یہ مقصد نہیں ننگر شریف تبرک ہے برکت ہے شفاہ ہے سارا کچھ ہے لیکن اس کے لیے سوال کرنے کی اجازت نہیں اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کو توجہ اگر ہے اور وہ مل کے کوئی ایسا بندبس کر لیتے ہیں تو اس میں منع نہیں لیکن اس کو جو اس کا شریعت کے اندر جرجہ ہے اس درجے میں رکھا جائے اس میں مناظرے ہوتے ہیں بیعث ہوتی ہے حالانکہ گیاروی اسال سواب کی ایک قسم ہے گیاروی اسال سواب کی ایک ہے کول شریف بھی اسال سواب ہے اسال سواب کی ایک ہے آپ کول شریف کہتے ہیں اندوستان والے تیجہ کہتے ہیں ہم اپنی سولت کے لیے کول شریف کا ختم جا کے چوتھے دن بھی رکھ لیتے ہیں کبھی کسی عالم نے کہا ہے نہیں ہوتا کیونکہ مستحب ہے اس کے لیے تاجیو نے وقت صرف سولت کے لیے کیا جاتا ہے تو گیاروی اسال سواب ہے بہت سارے لوگ گیارہ ربی حسانی کو کرتے ہیں بہت سارے بارہ کو کرتے ہیں چودہوں کرتے ہیں اور ہمیں معافل میں جانے کا موقع ملتا رہتا ہے سارہ سال ہی گیاروی پکتی رہتی ہے لوگوں نے اپنی سولت کے لیے وقت رکھا ہوا ہے کسی نے ستارہ تریخ رکھ لی ہے کسی نے اٹھارہ رکھ لی ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا گایا کرتا تھا غوث آدم منع کرتے فرماتے ہیں طریقہ ٹھیک نہیں بات چیز سے وہ مخالفت کرنے لگ گیا اور لوگ جب ان کے ان کے مفادات پہ ٹھوکر لگتی ہے تو وہ ذات پاک پہ اتر آتے ہیں وہ کہتا جی دیکھو میرے پیچھے راش بڑھا لوگ سنتے بڑھے ہیں تو عبدالقادر تو ماذا اللہ جلتے ہیں مجھ سے خیر بڑی مخالفت کی باتیں ٹوٹول ٹوٹول کلاتا کھاتے کہوں سے لنگر کہوں سے آتا یہ کیا ہے حضور غوث آدم آسدیہ کرتے ہیں فرماتے ہیں چل ٹھیک ہے موجکار وہ اب دھیمی پڑ گئی وہ جو اسے سنتے تھے وہ کسی اور کو سننے لگے گھر میں بھی جب تک پیسے آتے تھے تب تک تو گھر میں بھی بڑی قدر تھی ہم جب گھر میں کچھ نہ دیا تو بچوں نے بھی نکال دیا حالت یہ ہوئی کہ قبرستان جا کے بیٹھ گیا مکھی اب بھنکتی ہے پہننے کو کپڑا کوئی نہیں کھانے کو روٹی کوئی نہیں میرے شیخ میرے غوث آدم تو محبوب پاک کا وہ طریقہ یاد آ گیا سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی تو حضور غوث آدم گھر گئے غلام کو بلایا فرمایا سو دینار لے جا اس گھوئیے کو دےیا بتانا نہ کس نے بھیجے دے کے لوٹانا وہ کہتے ہیں میں گیا تو بڑی بری آلد پھٹے ہوئے کپڑے خستہ علی جا کر کے سو دینار دیئے میں نے کہا لو اس نے آنکھ کہا لی تو بڑاپے سے بری آلد بیماری زوف کہنے لگا کس نے بھیجے تو میں نے کہا مجھے پہنچانے کا حکم ہے بتانے کا نہیں تو کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں آسو آگئے کہنے لگا میں بھی سارے بغداد کو جانتا ہوں مجھے پتا ہے اس حالت پہ اگر مجھ پہ کوئی کرم کر سکتا ہے تو وہ عبدالقادر جنانی ہے مجھے بھی پتا ہے میں بھی جانتا ہوں اس حال میں گرے ہوئے کو تھامنا اگر کسی کا طریقہ ہے تو وہ غوثی آزم کہی ہے وہی مجھ پہ کرم کر سکتے ہیں کہتے ہیں میں خادم کہتے ہیں میں دیکھے آیا تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا حضور غوثی آزم پڑھا رہے تھے تو سامنے آکے کھڑا ہو گیا نظر اٹھائی آپ نے فرمایا میں کیا خدمت کر سکتا ہوں چیخ ماری اس نے رویا قدموں میں گرا نے لگا عبدالقادر تو میرے نبی کا سچا وارث ہے تو سچا وارث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں سارے زندگی مخالفت کرتا رہا اور جب میرا کوئی نہ بنا تو تو میرا بن گیا اب مجھے بتا کہ اس بڑا پہ میں توبہ کروں تو اللہ قبول کر لے گا تو غوثی آزم فرمانے لگے تو سچے دل سے توبہ کر اللہ تیری توبہ بھی قبول فرمائے گا اور تجھے اپنے نیک بندوں میں شامل بھی فرمائے گا شرط یہ ہے کہ سچے دل سے کا اخلاق کے لیے آئے کردار کے لیے آئے تربیت کے لیے آئے ان لوگوں نے اپنے عمل سے دھیروں لوگوں کی زندگیاں بدلی غوثی آزم مزدوروں کی طرح دین کا کام کرتے تھے میں نے بڑا سوچ سمجھ کے فکرہ کار مزدوروں کی طرح میں نے اپنے گاؤں میں کچھ ایسے مزدور دیکھے جو صبح فیکٹری میں دھیاری کر کے آتے تھے تو شام کو دھیاری کر کے آئے اپوری چار بجے تک پانچ بجے تک تو شام کو کسی آدمی نے مٹی ڈالنی ہے اپنے گھر کے اندر تو اس سے بھی ٹھیکہ کر لیا اس نے کہا میں تین سو رفیاد ہوں گا مٹی اٹھا لو تو وہ مزدور گھار آیا تو اس نے کہا چلو بچوں کے کپڑے بھی لینے عید بھی قریب آ رہی یہ مزدور لوگ بڑی جدو جہد کرتے ہیں تو رات کو مٹی ڈال لی حضور غوثی آدم نے مزدوروں کی طرح دین کا کام یہاں تو موجے لگی ہیں تو موجے لگی ہیں یہ لوگوں کی یہاں تو لوگ ساتھ رنگ میں مست ہو گئے کہتے ہیں ابھا ٹھیک ہو گیا جی ہم بڑے پکے ہیں ان کے ماننے والے غوثی آدم فجر کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے فقہ کا ان کے ادھے وہ بھی مولوی جانا کیونکہ درس جو دیتے تھے فقہ کا درس فجر کے بعد زہر کے بعد غوثی آدم لوگوں کو عدیس پاک پڑھایا کرتے تھے اثر کے بعد قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے تھے ہر روز رات کو اشاہ کے بعد دور دراز سے مخلوق آتی تھی ناکھوں کا مجموع ہوتا تھا اور غوثی آدم وہاں رسول اللہ کا دین لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے ایک ہزار آدمی ایک ہزار آدمی کاغذ کلم لے کے عالم بیٹھا کرتے تھے غوثی آدم جو تفسیر بیان کرتے اسے لکھا جاتا تھا یہ حضور غوثی آدم کا طریقہ ہے غوثی آدم بغداد کی جامعہ مسجد کے خطیب تھے وہ خطیب تھے مسجد کے جامعہ نظامیہ کے نام سے غوثی آدم نے مدرسہ بنایا ہوا تھا وہ ایک ادارے کے پرنسپل تھے جسے علم بھاسی دی پڑنی نہ آئے وہ کہے میں بڑا ولی ہوں مجھے غوث پاک کا فیض ہے تجھے کس طرح کا فیض ہے غوثی آدم کا فیض یہ آپ فرمایا کرتے جتنی جس کی زبان میں تاثیر زیادہ ہو سمجھو میرا فیض اسے زیادہ ملا ہوا ہے آپ تقریر کرتے تھے خطبہ دیتے تھے روز رات کو بیٹھتے تھے یہاں پیر صاحب کے پاس علم بھاسی دنی ہے انہیں اٹھ زار دا مولوی رکھے آجمعہ پڑھان لیں انہیں کہے پیر صاحب کیوں نہیں پڑھان دے کہ انہوں ہمارے پیر صاحب کے پاس علم بھاسی دنی ہے میں کہ انہوں ہمدہ ہی نہیں بچہرے لیں علم بھاسی دنی ہوئے دا بارمی آبے ہو دا کن لوگوں کو ماننا شروع کر دیا قوم کہتے ہیں مولوی اور ہوتا ہے صوفی تو صاحب کہہ دو مولوی پڑھا ہوتا ہے صوفی جائل ہوتا ہے یہ فرق کرو معاذ اللہ سمجھ میں آئے کیا چکر ہے کس طرح لوگ چلے گئے حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں سولہ سولہ گھنٹے دین کا کام کرتے سولہ سولہ گھنٹے اتنا پڑھا پڑھایا پھر بھی اگر کوئی بندہ آگیا نا چل کے دور سے مصر سے یمن سے پندرہ بیس بندے آکا حضور محفل میں لیٹ ہو گئے تھے تو ہم آپ کی زیارت کے لیے تو غوث عاظم گھنٹا گھنٹا ان کو بھی تقریب سناتے رہتے انہیں بھی دین بتاتے کہلو چلو دین کے کامیں آج اوور ٹائم ہی لگا لیتے ہاں اوہ سوڑا زیادہ مزدوری کر لیں مزدوروں کی طرح کام کیا پچاس کے قریب کتابیں لکھی لاکھوں لوگوں کا قبلہ درست کیا ہزاروں یودیوں اور عسانیوں کو کلمہ پڑھائے دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے اللہ کے ولی کچھ دے سکتے ہیں کہ میں نے پہلے کہا ہے شیطان دے سکتا ہے گھمراہی پھیلاتا ہے کبھی کسی بندے نے فتوہ دے لگایا کہ مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حالانکہ کسی بندے سے بھی پوچھو نا وہ کام سارے خود کار رہا ہوتا ہے ڈال شیطان پر رہا ہوتا ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے کہتا ہے اس نے مجھے کرنے نہیں دیا وہ خود آ کے بندے تو قدم تو بڑھا تو رب رحمان کا بندہ ہوئے اور اللہ کے بندے شیطان سے طاقتوار ہوتے تو تو آگے بڑھا تو اس پر کھاتے میں ڈال کے چپ کر گیا اللہ کے ولی بڑا کچھ دیتے ہیں اور جو جو اللہ کا ولی سنو جملار یاد رکھو جو رب کریم کا بندہ دل میں رسول اللہ کی محبت ڈال دے اس سے زیادہ بھی کوئی نایاب چیز ہو سکتی ہے اس نے تیرے دل میں مصطفیٰ کا پیارے ڈال دیا ہے تو ابھی تک کہہ رہا ہے ملتا ہے کہ نہیں ملتا تجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ورنہ وہاں سے تو سارا کچھ ہی ملتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کرامت ہے کیا اللہ کا ولی کس طرح دیتا ہے اللہ کا ولی اللہ سے لے کے دیتا ہے اور بات صرف اتنی ہے کہ اسے اللہ کو منوانا آتا ہے اللہ کے ولیوں کو اللہ کو یہ نبی پاک کیا کریں گے یہ شفاعت کیا ہے حضور کیامت کے دن کیا کریں گے اللہ کو منائیں گے حضور فرماتے ہیں میں اللہ کو شفاعت کا مفہوم کیا ہے حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کرسی عدالت پہ بیٹھے گا جو اس کی شان کے لائق ہے اگرچہ وہ بیٹھنے سے پاک ہے جب وہ فیصلے کرے گا تو فرماتے ہیں میں سر سجدے میں رکھوں گا میں روں گا میں اللہ کو مناؤں گا میں جب روں گا تو میرا رب کہے گا مابوک سار اٹھا تو جیسے کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا تو بھات یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کو منانا حضور غوث پاک کے پاس بی بی آگئی اس نے کہا حضور بے اولاد ہو میرے محلے میں ایسی عورتیں بھی ہیں جنہیں اللہ نے چودہ چودہ بچے دیئے میں بے اولاد ہوں اولاد بڑا میٹھا پھال ہے تو میرے آنگل میں اگر ایک پھول کھل جائے تو میرے گھر میں بھی خوشبو پھیلے گی میرے گھر میں بھی کوئی بچہ روئے گا تو میرا گھر بھی دھونک والا ہو جائے گا تو حضور میری ساس اب کہتی ہے رکھنا نہیں اسے طلاق دے دی نہیں ہے میرا خامد مجھے کہتا ہے میں مجبور ہوں میں نے بڑا عرصہ تجھے نبھایا ہے حضور میں غریب ہوں میرے پہ نظر کرم ہو جائے میرے لئے دعا کرے میرا مالک مجھے ایک بیٹا دے دے یوں ہاتھ اٹھائے گا اسے عظم دے اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے کیا لفظوں کا حسین ہے کیا جملوں کی تاثیر ہے اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے تو میرے بانی کرنا جو تُو نے اس کے دل میں ڈالا ہے وہ اسے عطا بھی فرما دے لفظوں کا جملوں کی ترتیب دیکھیں جو تُو نے اس کے دل میں ڈالا اسے عطا بھی کر دے تو حاطفِ غیب سے ندائی عبدالقادر اس کے نصیدے میں نہیں مقدر میں نہیں میں نے کہا انہیں منوانہ آتا جب کہنا نہیں تو غوثِ پاک رو پڑے کہنے لگے میں سمجھ گیا ہوں تُو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے تُو مجھے رسوا کر دے تُو رسوا کرنا چاہتا ہے تُجھے نہیں پتا تھا عبدالقادر کے پاس جا رہی ہے تُو مالک ہے تُو اس کی ارادے سے آگاہ نہیں تھا مولا تُو بینِ آدھ ہے تُجھے پتا تھا میرے پاس آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ کہے گی لوگوں سے جا کے کہ میں عبدالقادر کے دروازے تک ہو آئیوں مجھے تو کچھ نہیں ملا تو ٹھیک ہے مولا میں تیری رضا پہ راضی تیری قضا پہ شاکت ٹھیک ہے نا دے میں راضی ہوں تُو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے بس ابھی دعا ہوئی رہی تھی کہ حاطفِ غیب سے ندائی عبدالقادر تُو بول کتنے بیٹے دوں تو بول نہ کتنے بیٹے دوں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہیں سہارا غوثِ آزم کا کہ تُو بول کتنے دوں تو کہا یا اللہ چل ایک مانگنے آئی تھی میر بانی کر سات عطا کر دے سات ایک بیٹا لینے آئی تھی رب کریم نے اسے سات بیٹے عطا فرمائے اوہ بھائی تجھے منوانہ ہی نہیں آتا تُو اس رستے کا مسافر ہی نہیں تُو اس رستے کا مسافر ہی نہیں تُو جھے منوانہ ہی نہیں آتا میں نے بڑی تقریر کی سیالکوڑ کے قریب بڑی سخت دو چار پانچ نات خان تھے وہ بھی عشق کی ڈگریہ بانٹ رہے تھے اور بڑے انہوں نے نوڈ کٹھے کیے تھے اوپر سے میرا نمبر لگ گیا میں نے انہیں کہا ایک بڑا شور کر رہا تھا یوں کر دیں گے ختم نبوت کے لئے یوں کر دیں گے تو داڑی بل کو تازی صفائی کرا کے آیا تھا ہمام سے سیدھا محفل پہ آ گیا تھا میں کہا بلی ہے تیر کو داڑی نہ پار تے چکیا نہیں جاندہ تے سارے دینڈا کی میں چکیں گا وہ تے چکلے وہ تیر کو دھوڑا جہم نہیں چایا جا رہا ایک اور تھا اس میں مجھے کہنے لگا میں تو انہوں نے نمی نار سنانی میں کہا تیری میربانی میں انہوں کو پرانی سنائیں انہوں نے کلام میرے کو نہیں ازمین دے جنہیں تسی شروع کے تیرے مسئلہ خراب ہو گیا ایک پیر صاحب بھی بیٹھے تھے اب یقین کریں نبی پاک کی نات ہو رہی ہے اشارہ پیر کی طرف ہو رہا ہے اشارہ پیر کی حضور کی نات ہو رہی ہے نبی پاک کی نات ہو رہی ہے اور اشارہ جو شیر حضور کے نام کیا وہ کسی پیر پہ فٹ کرنا درست ہے وہ بھی مست ہوئے سو سو دے نوڈ کڑ کڑ کے دے رہے ہیں میری گالوں ہو رہی ہے تو میں نے کہا شرم کرو اللہ سے ڈھرو اور بات دکھلے رہے تو ٹائر پنکچر تھا گاڑی کا ٹائر پنکچر تھا تو میں ایک بندے نکیابی انہیں پہنچنا ہے اس دن مجھے واپس وزیرہ بات بھی آنا تھا ٹائر پنکچر ہو گیا تو میں نے کہا لگا کسی نات خانے کے علم آ رہا ہے تو اڈی کا ٹی لوں تو اسی چھڑ دے نہیں لن کسی دکھال تو انہیں دوجہ بھی کار چھڑنا ہے اسی مہربانی سمجھو انہیں ایک کیتا ہے یہ آل ہو گیا ہمارا کہ لوگ اب پوزیشن اس طرح کی کسی کو سنجھا ہے مخالفت کرتا ہے انہوں نے بعد میں نیٹنگ کی بعد میں نیٹنگ کی انہوں نے کہا لگے اے تو کی تھا مولوی بلا لیا اگونیاں جدا بلائی کس طرح کا آدمی تھا سب کو اس طرح اور بڑی بڑی عجیب عرکت ہے میں یہ لودرہ ملتان سائٹ پہ دو تین دن کے لیے تو نکیب محفر وہ بیس تھی کری جائے مجمہ دی تُسی بول دے نہیں تُسی صبحانہ اللہ ہی نہیں آن دے اے ڈا رکھا مجمع کدے نہیں بے کے کنجھ دی تُسی بندے ہو میں تُسی یاد رہو گے بوڑے بوڑے لوگ بیٹھے ہیں تھنڈ کا موسم ہے کری جا رہے ہیں وہ میرے سے نام برداشت ہوا کبھی کبھی رگ بڑی تنگ کرتی ہے تو اس دیر تو میں نے برداشت کیا تو بعد میں میں بولی پڑا میں کہا پائی بیجا تیری میربانی تو پیسے لے کے ہے مفتہ ہے نہیں سارے اے چنگیں نہیں بھیرنا لو اے فری بیٹھے مفت بیٹھے تو پیسے لے گئے مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ پندرہ زار تو نے پہلے لیے کس بات کا لیے تو یہ کوئی مذہب کا کام ہے کیا چکر چلایا ہوا ہے یہ کوئی طریقہ ہے یہ اس طرح دین پھیلتا ہے غوث آزم جیلانی حضور شیخ عبدالقادر جیلانی یہ لوگ اگر بادشاہوں کی ٹی سی کرتے تو انقلاب نہ برپا ہوتا حضور غوث آزم رضی اللہ اور جو آرہے چودری صاحب آج کے رسول ہیں اس لیے کہ پچاس زار دیا ہے محفل میں تو بس پچاس زار کا عشق مل جاتا ہے کیا تماشا اللہ گیا غریب آدمی ملاد کی محفل میں بھی ویڈیو کے پیچھے بیٹھتا ہے نہ اس اڈکودت تھی ہے نہ آگے انہیں ہیں اس شکر سے باہر آئے ہیں تو بھائی ان لوگوں کو رب کریم کا منانہ آتا تھا لیکن ان کا اصل کمال کیا تھا تربیت ان کا اصل شعبہ کیا ہے اگر ہمارا مزاج تربیت کا بھان جائے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت مومن کی گنشدہ مراث ہے اسے ڈھونڈا کرو کہیں سے نا کوئی چیز شاک شاب الدین سوروردی کہتے تھے میں نے اپنا پیالہ ساری زندگی یوں رکھا ہے کسی اللہ والے کے پاس گیا ہوں تو اس طرح پیالہ کھلا رکھا ہے اور کہتے ہیں میں جہاں بھی گیا ہوں نہ کچھ نہ کچھ لے کہ یہ ہوں کچھ نہ کچھ ہے آپ یہاں کسی بندے کو بھی بٹھائیں اس کو کہیں کہ تم کراچی سے لے کر پشاور تک اللہ کے ولیوں کی والا ماں کی درباروں کی بات بتا وہ ہر جگہ سے چھ ساتھ نک سے نکال کے لائے گا ادھر ایسے ہوتا ہے ادھر ایسے ہوتا ہے ادھر ایسے ہوتا ہے آپ کس چکرنے لگے ہوئے ہیں ہم نے تو اپنے ایسے کی خیر کٹھی کر لی کیوں وہ والی اینک لگائی ہے جس اینک پہ ہم نے گرد تنقید کی ڈال لی ہے لوگ اور ساری زندگی تنقید کرنے والا اندر سے خالی ہے اس کی زندگی اس طرح ہے جس طرح پاگلوں کی ہوتی ہے بول بول کے اور تنقید کر کر اس نے اپنے دل کی زمین بنجر کر لی ہے کوئی سیعات نہیں آئی کیونکہ وہ ساری زندگی سمجھے ہی نہیں وہ خیر والے لوگ تشیک شاب الدین کہتے ہیں پیالہ دل کا سیدھا کر کے گیا ہوں جہاں گیا ہوں اور جہاں بھی گیا ہوں وہاں سے کچھ لے کے ہی آیا ہوں کیا کر کے آیا ہوں کچھ نہ کچھ ہے بولیے بولیے کچھ نہ کچھ ہے میں لے کے آیا ہوں یہاں ہر بندہ اتراز کر رہا ہے ہر بندہ کچھ نہیں جی خیر کوئی شہر نہیں خدا کے بندے یہ جو تمہیں ازانے جماعتیں عبادتیں ریاضتیں کسی نظر آ رہا ہے نا سارا کچھ تو اولیاء اللہ کے پاس لوگ خیر لینے جاتے تھے ان کی زندگی کے مقاصد تربیت خیال تھا گوثی آدم کے دمانے میں کہ گویہ تھا آئے تو لوگ بزرگوں کے نام پہ سادر انکی محفلے سے جاتے ہیں نا گویہ تھا گوثی آدم کے دمانے میں گانے گاتا تھا تو گوثی آدم اسے سمجھاتے تھے کہ یہ طریقہ درست نہیں اور ہمارے دمانے میں جس کی ہاں میں ہاں میں لاؤں وہ راضی رہتا ہے اور کسی بات پر ٹوک دو تو فورا نراض ہمارے زمانے کے اندر یہ محول ہے کہ جہاں آپ نے کسی بندے کو کہا کہ تو غلط ہے یا کسی کو جس جگہ ڈانٹا اس جگہ یہاں تو مداری بند کے وقت گزارنا پڑتا ہے جو آئے اس کے شاروں پہ ناچو تو لوگ ٹھیک ہیں ہم چاہتے پتہ کیا ہیں کہ صوفی صاحب ہوں مقبیر صاحب ہوں تو وہ نا ہمارے سامنے ہمارے شاروں پہ چلیں آپ کسی بندے کچھ دیکھا انکار کریں انکار میرے صاحب نا کچھ لوگوں کوٹ کے ملتے تھے کچھ لوگوں سے پورا اتنا سا آت بازوقات ملایا جاتا تھا میرے دن میں اکثر سوال آتا تھا ایک دن میں نے کہا حضور یہ بڑے فضور سے کچھ بندے ہیں تو ان کو بازوقات عزاز ملتا ہے تو کچھ بڑی محبت کے ہیں تو ان کو اتنا سا آت بھی آپ ملا لیتے ہیں تو اصلا فرمانے لگے یہ اپنے بیگانوں کا فرق ہے میں نے کہا کس طرح فرمانے لگے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو پروٹوکول نہ دو تو بھاگ جاتے ہیں تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا پتہ ہوتا ہے انہیں جوتے بھی مارے تو یہ میرا ہی ہے اس نے جہنا کوئی نہیں یہ میرا ہے فرماتے ہیں جسے ڈانٹتے زیادہ ہیں ڈبٹتے زیادہ ہیں اس کا پتہ ہوتا ہے یہ جا کہ ہی نہیں سکتا یہ میرا ہی ہے کوئی جتنا مرضی کچھ کرو تو جو پروٹوکول مہینے کا دور آیا نا ہمارا ہم تو ذرا اس لیے تو اصلاح نہیں ہو رہے ہیں آپ کسی شخص کو کہیں انکار کر کے دیکھیں اس وقت باڑ جائے گا منو ہی نہ کر چڑی حالانکہ میں تریاری رو ٹی وی کو آئیے ان چکروں سے باہر آئے ہیں یہ چیز آپ کا آپ کا تربیت روک دے گی منع کر دے گی آپ باہر مکلے حضور غوث آدم جواں فکر جواں سوچ انقلاب مزاج صوفی تھے جمعہ کا ختمہ دینے آئے تو ایک شخص نے کہا حضور ایک ظالم آدمی کا گورنر بنا دی ہے بادشاہ نے بگباد کا کہنا چاہیے تھا نا میری مسجد میں بڑا راش ہے مجھے کیا لگے میرے مدرسے میں طالب علم ٹھیک ہے لنگر صحیح پا کر آئے ٹھیک ہے بناتا ہے تو بناتا ہے پھرے لوگوں پہ ظلم ہوگا نا لیکن یہ طریقہ دین کا طریقہ نہیں لوگ ظلم کا شکار ہوتے رہے ہیں حکومتیں مرضی کرتے ہیں صوفی کہے میرا ناکو مخالف ہو جائے آج ہمارے زمانے میں شوق ہے کہ مجھے کوئی برا نہ کہے بھائی کہہ لے جس نے برا کہنا ہے کہے یہ کوئی بری بات ہے قرآن کہتے ہیں اللہ کے مندوں کی علام و جی ہے جو جاہدون فی سبیل اللہ وہ اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں اور کوئی انہیں برا کہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے وہ جہاد میں لگے رہتے ہیں کہے جس نے کہنا ہے سانو تخت دارے دی لوڑ کیے مالکی لگے شہر بھول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے سانو کی لگے کسے اور دے نال کہے جس نے کہنا ہے کوئی پرواہ نہیں بات کھری ہو سچی ہونی چاہیے مہت کر ہے جس کا جو دل کرتا ہے جس کا جو دل کرتا ہے غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں اس لیے لطار لیتے تھے یہ لوگ ان کے اندر لالش نہیں تھا کسی شخص کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا بڑی مخالفت کی لوگوں نے ان کے دمانے میں بھی ان کی جمعہ پڑھانے آئے ایک شخص نے کہا حضور ظالم آدمی گورنر بنا دیا باتشاہ نے غوثی آدم نے ممبر پہ چڑھ کے فرمایا میں جمعہ پڑھانے لگاؤ میرا جمعہ ختم ہونے سے پہلے پہلے میرا حکم ہے کہ باتشاہ گورنر بدل دے یہ نہیں کہا میرا بیٹا بنا دے میرا مرید بنا دے وہ میرا رشتہ دار لگا دے فرمایا حکم دیتا ہوں کہ جمعہ ختم ہونے سے پہلے گورنر بدل دو ورنہ میرا نام عبدالقادر جلانی ہے جمعہ کے بعد میں خود بدل دوں گا میں بدل دوں گا جمعہ کے بعد ہر مشکل بھی کنجی یارو آتم مردان دے آئی میں بدل دوں گا جمعہ کے بعد اور تم دیکھو گے بدلا جائے گا لوگ کہتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلے تو بات کیا دروازے پہ کڑا تھا کہنے لگا حضور میربانی کرے نراز نہ ہونا بدل دیا ہے گورنر ہم نے گورنر ہے یہ شان تھی گوہ سے آزم کی کہ گوہ سے آزم جو کہہ دے رابعہ ویسا کر دے لیکن آجزی کیا تھی شیخ صادی فرماتے ایک بوڑے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا اور وہ بزرگ بوڑے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندہ کر کے اٹھانا اندہ کر کے کہ یہ ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا مجھ سے سوال نہ کرنا میں کمزور ہوں رو رہے ہیں کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ پتا تو کروں کہ ان گناہ گار ہے میں بھی اس کے لئے دعا کرتا ہوں وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چیرہ اٹھایا تو میرے چیخ ہی نکل گئی ہے تو غوثِ آزم جلانی ہے ایک طرف ہاتھاتی ساری کر کر زاری نین دکھانتی تو ہندے فجرِ اوہی گناہگار کا آون سب تو نینے ہندے جنہوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمع روشن ہے جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائی چالیس سال تک ساری رات اللہ کی عبادت کی کتابِ لکھی دین پڑھایا لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں یا اللہ معافی دے دی بھائیو ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی انہوں نے ہمیں سمجھایا انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تُو کہے بڑے میرے بارے نیارے ہو گئے دکان چمکنے لگی فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا ہے تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی اخلاقی قدریں تیری کتنی بہال ہوئی غوث آزم سے کسی نے کہا تو حضور دعا قبول نہیں ہوتی فرمائے تین شرطیں ہیں تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا کہا حضور کون سے فرمائے رزق جب بھی کھانا حلال کھانا اور تیری زبان سے کبھی رب کی نرازگی والا فکرہ نہ نکلے اور جب تُو بات کرے تو نفس کے لئے کبھی نہ کر اللہ کی رضا کے لئے کا عبدالقادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا اپنے نفس کی رضا کے لئے اپنے باطن کو خوش کرنے کے لئے سارا دن داستانے نہ چھیڑ اللہ کی رضا کے لئے بول ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں نفسانی خواہشیں یہ کہنے کے لئے کہ لوگ نیچہ دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا خدا رہا اللہ کی رضا کے لئے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا